اوکے بچوں تو اب ہم لوگ بات کرتے اپنے دوسرے سوال کی تو دوسرا سوال کیا ہے ہم لوگ اس کو ایک بار ٹھیک سے پڑھیں گے تو کیا لکھا ہوا بیٹا اس میں آپ دیکھیں گے کہ لکھا ہوا ہے نم لکھت ابکریا ایک اداہرڈ ہے مطلب کی یہ جو آپ کو ری ایکسن یہاں پہ دی گئی ہے آپ کو بتانا ہے کہ یہ کس پرکار کی ابکریا کا اداہرڈ ہے ٹھیک ہے تو دیکھو آپسن تو ہم بعد میں چیک کریں گے لیکن جن بچوں نے نہیں پڑھا ہے میں چاہتا ہوں کہ پہلے بار ابکریاوں کے پرکار جان لے ٹھیک ہے تو بیسکلی آپ دیکھیں گے بٹا کہ جو ابکریا کے پرکار ہوتے ہیں وہ آلموسٹ آپ کو کچھ بسیش پرکار کی ہوں گے جیسے کی نمبر ون میں یہاں پہ آپ کو دکھا دوں سب سے پہلے پرکار کی جو ابکریا آتی ہے وہ ہوتی ہے سیوجن ابکریا اب سیوجن کا مطلب کیا ہوتا ہے بٹا اس کو یوگ ابکریا بھی کہتے ہیں اب یہ یوگ وہ کرنے والا نہیں یہ مطلب جڑنے والی ابکریا ہے اس میں ہوتا کیا ہے کہ جیسے کی مان لو کہ آپ کے پاس کوئی سبٹانس اے ہے کوئی پدارت بی ہے مطلب کئی سارے پدارت ہیں آپ کے پاس اور یہ آپس میں ابکریا کر کے کسی ایک پدارت کا نرمان کر لیں ٹھیک ہے تو یہ جو ابکریاں ہوتی ہیں انہی کو یوگ ابکریا کہا جاتا ہے جب ایک یا ایک سے ساری ایک سے تو ہوگا نہیں دو یا دو سے ادھیک جب یوگک مل کر کے کسی ایک یوگک کا نرمار کرتے تو وہ بکریائیں کیا ہوتی ہیں یوگ بکریائیں ہوتی ہیں جیسے کہ آپ مان لو کہ آپ کے پاس کاربن ہے کاربن جو ہے وہ اکسیجن کے ساتھ مل کر کے سی او ٹو بنا لیتا ہے یا اسی طرح جیسے کہ آپ کے پاس نائٹروزن ہے نائٹروزن ہائٹروزن کے ساتھ بکریہ کر کے امونیا بنا لیتا ہے تو یہ بیسکلی کیا ہے یہ یوگ بکریہ ہے انہی کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں سیوجن بکریہ ہے اسی کا اُلٹا ایک دوسری بکریہ آتی ہے وہ کیا ہے بیٹا ویوجن بکریہ ویوجن کو اب گھٹن بھی کہتے ہیں جیسے کہ اس میں کیا ہو رہا ہے کہ کئی سارے پدارت جڑ کر کے ایک پدارت بناتے ہیں یہاں پہ اسی کا ریورس اکھوتا ہے بیٹا یہاں پہ کوئی مان لو کہ ایک پدارت ہے جیسے کہ اے ہیں یہ کیا ہوگا یہ ٹوٹے گا اور ٹوٹ کے ایک سے زیادہ پدارت بناے گا مان لو اس نے بی بنایا سی بنایا اور ڈی بنا لیا ٹھیک ہے یا اور پھر زیادہ ہو سکتے یا دو بھی ہو سکتے تو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے آپ کو یہ سمجھنا کہ جب کوئی ایک پدارت ویوجت ہو کر ویوجت کا مطلب ٹوٹ کر ایک سے ادھک پدارت بنایا تو وہ کیا ہوتی ہے ویوجن افقریہ ہوتی ہے اچھا ویوجن کے کچھ پرکار آپ کو بتایا گئے ہیں اگر ویوجن کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹنا ٹھیک ہے تو اگر وہ اوسمہ کی وجہ سے ٹوٹ رہی تو اس کو کہتے ہیں اوسمی ہے ویوجن ٹھیک اور اگر وہ پرکاس کی وجہ سے ٹوٹ رہی تو اس کو کیا کہیں گے پرکاس کی یہ ویوجن ٹھیک ہے بٹا اور اگر اس میں ویددھارہ دی جا رہی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو سائد دیکھ نہیں رہا ہوگا اگر اس میں ویدود دھارہ دے کر کے اس پدار کو توڑا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کو کہتے ہیں ہم لوگ ویدود ویوجن یا ویدود ویوجن الیکٹرولائسز کہتے ہیں تو یہ آپ کو سمجھ میں آگئے ابکریہوں کے پرکار اب اس کے بعد دوسری ابکریہ جو ہوتی وہ ہوتی ہیں وستھاپن ابکریہ وستھاپن ابکریہ میں کیا ہوتا ہے بیٹا دیکھو پوائنٹ دیاد رکھو سب سے پہلے تو یہاں پہ کیا ہوگا ایک تو آپ کے پاس ایک یوگک ہوگا مان لو ki A اور B ہے اور کوئی دوسرا یہاں پہ ہوگا تت ٹھیک ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اب مان لو ki یہ C ہے اب میں ایزیوم کرتا ہوں کہ یہ جو C ہے وہ A سے زیادہ وکریہ سیل ہے اب جب C جو A سے زیادہ وکریہ سیل ہے تو یہ کیا کرے گا اس C کو یہاں سے اس A کو یہاں سے ہٹائے گا ٹھیک اور ہٹا کے کیا کرے گا خود وہاں پہ جڑ جائے گا تو یہاں پہ بنے گا کیا سی اور بی ساتھ میں باہر کون نکل جائے گا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی ادھیک کریہ سیلتتو کسی کم کریہ سیلتتو کو اسی کے یوگک سے وستھاپت کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو وہ اب کریہ جو ہوتی اس کو کیا کہتے ہیں وستھاپن کہتے ہیں اس کے لئے میں نے آپ کو ایک دہاتو کریہ سیلتتا کا آرڈر بھی لکھوایا ہے کوئی نہیں ابھی کے لئے آپ اتنا سمجھو کہ جب میں سلیبس کرو ہوں گا تو آپ کو بتاؤں گا ابھی تو ہم لوگ کوسچن کر رہے ہیں اب یہ تو وستھاپن آپ کو سمجھ میں آگیا کہ ایک ادھیک کریہ سیلتتو یا یوگک یا تتو کسی کم کریہ سیلتتو کو اسی کے یوگک سے وستھاپت کر دے گا اس کے بعد آتا ہے دوی وستھاپن ڈبل ڈسپلیسمنٹ یہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ ایک یوگک ہوتا تھا یہاں پہ دو یوگک ہوں گے مان لو کہ آپ کے پاس اے بھی ہے اور سی ڈی ہے یہ دو یوگک ہیں پھر سے مان لو کہ یہ جو سی ہے وہ اے سے زیادہ کریہ سیلتے ہیں تو سی کیا کرے گا اے کو پھر یہاں سے بھگائے گا یہاں پہ بنے گا پہلے تو سی اور بی یہ جو سی ہے اے کے جگہ پہ لگ گیا اب بچے گا کیا بٹا دیکھو یہاں سے تو اے بچے گا اور یہاں سے کیا بچے گا ڈی بچے گا تو یہ سی اور ڈی آپس میں مل کر ساری اے اور ڈی آپس مل کر کیا بنا لیں گے اے ڈی پرکار کا یوگک بنا لیں گے تو یہاں پہ بس کیا ہوتا ہے آئینوں کا عدلہ بدلی ہوتا ہے ٹھیک ہے آئینوں کا وینیمی آپ بہت سکتے ہو آئین ایکسچینج کہتے ہیں اچھا آئین کیا ہوتے ہیں میں پھر سے بتا دیتا ہوں جیسے کہ کوئی ایک اتت تو ہے یہ اے ہے اس کے اوپر جب کوئی آویس آ جاتا ہے آویس کا مطلب بھئی آویس دو ہی ہوتے ہیں یا تو دھناتما کا آویس آئے گا یا تو رڈ آتما کا آئے گا تو اگر ان کے اوپر اے کے اوپر پلس آ جاتا ہے تو یہ آپ کا آئین من گیا اچھا ہے کون سا آئین ہے یہ ہے دھنا آئین ٹھیک اب یہاں بے مان لو اے کے اوپر مائنس ہے تو یہ بھی آئین ہے لیکن یہ کون سا آئین ہے یہ ہے رڈ آئین ٹھیک ہے تو آئی ٹھیک آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا دن اس کے بعد تیسرے پرکار کی جو اگلی ہے بکریہ آتی وہ ہوتی اوپر چین تو آپ کے سلیبس میں بس دو ہی چیزیں دھیان لکھنی بیٹا اوپر چین کے لیے دھیان لکھو کہ اگر اس میں اوکسیجن جڑ رہا ہے ٹھیک ہے اوکسیجن کا جڑنا کیا ہوگا اوپر چین ہوگا یا پھر اس میں سے ہائیڈروجن باہر نکل رہا ہے اس کی آکسیگرڑ سنکھیا میں برد ہی ہو رہی ہے تو اس پسید ہوگا اچھا آکسیگرڑ سنکھیا کیا ہوتی ہے کہ کوئی بھی تتو ہے اس کے اوپر چارج کتنا ہے وہی اس کی کیا ہوتی ہے آکسیگرڑ سنکھیا ہوتی ہے تو خیر ابھی یہ سب آپ کو ہی جاننا ہے پھر حال کے لیے سمجھ میں آگیا آپ کو اب اس کے بعد دوسری اسی کا اوپر چین آتی ہے اوپر چین میں کیا ہوتا ہے اگر اس میں سے آکسیگرڑ باہر نکل رہا ہے تو اب چین ہوگا یا پھر اس میں ہائیڈروجن جڑ رہا ہے تو ابھی کیا ہوگا اب چین ہوگا تو یہ آپ کو چیزیں دھیان لگیں تو یہ میجر پرکار مکہ عبکریہ ہیں ٹھیک ہے اب انہیں کے بیچ میں چھوٹی چھوٹی عبکریہ ہیں اور ہوتی ہیں چھوٹی عبکریہوں کا مطلب وہ انہیں کے سب پارٹ ہیں جیسے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ کا سیوجن عبکریہ ہوتا ہے تو جب کئی سارے پدارت ایک میں جڑ کر کے ایک پدارت بناتے ہیں بیٹا تو وہاں سے ارجہ باہر نکلتی ہے اور جن عبکریہوں سے ارجہ باہر نکلتی ان کو کہتے ہیں اوسما چھے پی ان کو کیا کہیں گے اوسما چھے پی عبکریہ ہیں ٹھیک ہے اب ضرور نہیں کہ ساری سیوجن عبکریہ اوسما چھے پیوں لیکن ہاں ادھکتر ہوتی ہیں اسی طرح سے جب آپ عبکریہ دیکھتے ہیں تو کوئی عبکریہ میں کیا کرتے ہیں آپ چیزوں کو توڑتے ہیں اب کوئی چیز ایسے تو ٹوٹے گی نہیں تو اس کے لئے آپ کو اوسما دینا پڑے گا جب عبکریہ میں آپ اوسما دیتے ہیں ٹھیک ہے تو جن عبکریہوں میں اوسما دینی پڑتی وہ کیا ہوتی ہیں اوسما سوسی عبکریہیں ہوتی ہیں ٹھیک اس کے علامہ بھی کبھی کبھی آپ دیکھیں گی کوئی عبکریہ زیادہ تر یہ آپ کو دوی وستاپن اور وستاپن میں دیکھنوں کو ملتی ہے ان ابکریاؤں میں ہوتا ہے کہ تلی میں ایک پدارت بیٹھ جاتا جیسے کہ یہ آپ کی ٹیسٹ ٹیوب ہے تو یہاں تلی میں کچھ چیزیں بیٹھ جائیں گے انہی بیٹھی ہوئی چیزوں کو ہم آوچھےپ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں آوچھےپ تو جن ابکریاؤں میں آوچھےپ بنتا ہیں ان کو آوچھےپڑا ابکریہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یا پھر کبھی کبھی آپ دیکھیں گے کہ کوئی ایسا یوگک بنتا ہے جو بالکل ادھاسین ہوتا ہے جیسے کہ مان لو کہ جب بھی کوئی ہمارے پاس عمل اور کوئی چھار مطلب کوئی ایسیڈ اور بیس آپس میں ریائٹ کرتے تو ایک نیوٹرل کمپاؤنڈ بنتا ہے ادھاسین جن یوگکوں میں ادھاسینی مطلب یوگک بنتا ہے جن ابکریاؤں میں اس کو کیا بولتے ہیں ادھاسینی کرڑ ابکریہ تو یہ چھوٹے چھوٹے اور پرکار ہیں جو آپ کو دھیان لکھنے چاہیے ہاں اگر آپ نے بھی چیپٹر نہیں پڑا تو کوئی بات نہیں بٹا مجھے کمنٹ کر کے بتاؤ میں کوشش کروں گا کہ اس کی تھیوری اپلوڈ کر دوں پھرحال ابھی کے لئے آپ اس کا سکین سوٹ لے سکتے ہو ٹھیک ہے اور اب ہم لوگ چلتے ہیں اپنے سوال کی طرف تو سوال ہمارا کیا تھا ہاں یہاں پہ اب دیکھو بٹا سوال تھا کی نیملکت ابکریہ ایک اداہر ہے تو کس کا اداہر ہے بھائی سب سے پہلے دیکھو یہ این ایس تھری ہے بٹا یہ اس کو امونیا کہیں گے ٹھیک ہے یہ اوکسیزن ہے اور یہاں پہ این او بنتا ہے جس کو نائٹرس آکسائیڈ کہتے ہیں اور یہ ایج ٹو ہے جس کو جل کہتے ہیں ابکریہ کا پرکار کیا ہے یہ پرتیستھاپن ہے کیا دیکھو یہاں پہ این ایس تھری ہے یہاں پہ نائٹروجن کے ساتھ ایچ ہے اور یہاں پہ اوکسیزن نے کیا کیا ہے ہائیڈروجن کو وستھاپیت کر دے دیکھو نائٹروجن کے پاس کیا چکا اوکسیزن آ چکا ہے تو مطلب پرتیستھاپن ہو رہا ہے بھائی ساب ٹھیک ہے کیوں کیونکہ یہ جو اوکسیزن ہے یہ کیا کر رہا ہے ہائیڈروجن کو وستھاپیت کر رہا ہے دیکھو وستحاپت یا پرتستحاپت کرنا ایک ہی بات ہے ٹھیک ہے بات سمجھ میں آرہی ایک تو ہو گیا سنیوجن ابکریہ ہے کیا کیا یہ دونوں جڑ کر کے ایک یوگک بنا رہے تو نہیں بنا رہے بٹا تو سنیوجن نہیں ہے اپچین اور اپچین اس کو دیکھو کیا ہوتا ہے اپچین کا مطلب کیا ہوتا ہے کسی بھی پدارت میں اوکسیجن کا جڑنا دیکھو یہ نائٹروجن تھا اس میں کیا ہو چکا ہے اوکسیجن جڑ چکا ہے مطلب اس کا تو کیا ہو چکا ہے اپچین ہو چکا ہے پھر اپچین کیا ہوتا ہے کسی بدارت میں ہائیڈوجن کا جڑنا یہاں پہ اوکسیجن تھا آپ دیکھو اس اوکسیجن میں یہاں پہ ہائیڈوجن جڑ گیا ہے تو یہاں پہ اوکسیجن کا کیا ہو رہا ہے اپچین ہو رہا ہے تو جب بھی کسی ابکریہ میں اپچین اور اپچین ایک ساتھ ہوتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں ریڈاکس رییکشن ٹھیک تو یہاں پہ اپچین اپچین ہو رہا یہ صحیح ہے ادا سیندی کرنے میں بٹا عمل اور چھار ہونا آزچک ہے تو یہاں پہ یہ تو چلو چھاری ہی ہوتا ہے لیکن یہ عملی یہ نہیں ہوتا تو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے تو آپسن یہاں پہ کون سا صحیح ہوگا پہلا ہے اور تیسرا ہے پہلا تیسرا کس میں ہے یہ پہلا چوتھا پہلا تیسرا سی آپسن تو یہاں پہ آپسن ہمارا کون سا صحیح ہوگا سی دیکھو جو آکسی کرڑ اور اپچین یہ بھی تھوڑا سا اور یہی پہ جان لو تو کوششن تو خیر ہوئی گیا ہے یہاں پہ دیکھو پیٹا جو آکسی کرڑ میں ایک چیز ہوتی ہے آکسی کارک آکسی کارک تو آکسی کارک کیا ہوتا ہے جو پدارت کسی بھی اپکریا میں سامنے والے کو جو سامنے والے کو آکسی کرت کر دے آکسی کرت کرتا ہے وہ آکسی کارک کہلاتا ہے جب بھی کوئی چیز کسی سامنے والے کو آکسی کرت کرے گا اس کے خود کا کیا ہوگا وہ خود کیا ہو جائے گا اپچائیت ہو جائے گا اپچائیت ہوتا ہے ٹھیک تو یہاں پہ دیکھو بیٹا یہ جو نس3 ہے اس کا کیا ہو رہا ہے اس میں آکسیجن جڑ رہا ہے تو اس کا ہو رہا ہے آکسی کرڑ لیکن کس کی وجہ سے ہو رہا ہے آکسیجن کی وجہ سے تو یہ آکسیجن کیا کہلائے گا یہ کہلائے گا آکسی کارک کیا کہلائے گا آکسی کارک ٹھیک دیکھو رائٹنگ خراب ہے میری اس میں آپ زیادہ پریسان نہ ہوں میں بول دیتا ہوں تو آپ سنے ریا کریں ٹھیک اب یہ تو آکسی کارک ہو گئے تو یہ خود کیا ہو گئے اپچائیت ہو گا دیکھو یہ خود اپچائیت ہوا ہے کیوں کیونکہ اس میں ہائیڈوجن جڑ گئے جس کے خود کا تو کیا ہو چکا تھا آپ چین ہو چکا تھا اسی طرح سے آپ چائیک ہوتا ہے بیٹا آپ چائیک کا کام کیا ہوتا ہے جو سامنے والے کو آپ چائیت کرتا ہے جو سامنے والے کو آپ چائیت کرتا ہے اور سوئیم کیا ہوگا خود کیا ہوگا آکھ سیکرت ہوگا ٹھیک تو یہ آ چیز ہے آپ دھیان نکھیں گے یہ اس کا آنسر ہو گیا چلو اب نیسٹ کوششن کی طرح بڑھتے ہیں آئی تینک یہ آپ کو صحیح ہو گیا ٹھیک آپ چاہو تو سکین سوٹ لے لو یا آپ کے پاس پیپر ہو تو آپ اس پر ٹکل لو تو بھئی اگلا سوال ہمارا ہے کوششن نمبر تین ایک بار اس کو آپ پڑھ سکتے ہو جلدی سے ٹھیک ہے دیکھو سوال میں کیا لکھا ہوا پھر میں سمجھاتا ہوں آپ کو دیکھا بٹا دی ہوئی ابھکریہ کے نمکت میں سے کون سا کتھن ست ہے آپ کو یہ بتانا ہے کہ اس میں سے کون سی واتیں صحیح ہے ابھکریہ لکھی ہوئی ہے اور اس میں آپ کو سمجھنا ہے کہ کیا صحیح ہے اچھا بھئی تو سب سے پہلے دیکھو یہ ابھکریہ کیا یہاں پہ آئیرن ہے یہاں پہ وارٹر ہے اور بن کیا رہا ہے فیریک آکسائیڈ اور یہ کیا ہے آپ کے سامنے اچ ٹو گیس باہر نکل لے ٹھیک ہے کوئی دکت نہیں اب ہو کیا رہا ہے آئیرن دھا تو آکسیکرت ہو رہی ہے پہلا آپسط دیا گیا تو کیا یہ صحیح ہے دیکھو یہاں پہ آئیرن تھا اور آئیرن میں آکسیجن جڑ گیا ہے اور جس میں بھی آئیرن آکسیجن اگر جڑتا ہے تو وہ چیز کیا ہوتی ہے آکسیکرت ہوتی ہے مطلب یہ کیا ہو رہا ہے آکسیکرت ہو رہا ہے مطلب یہ بات بلکل صحیح ہے پہلا پوائنٹ صحیح ہے جل جو ہے آپ چیت ہو رہا ہے تو جل آپ چیت کب ہوگا بیٹا جب اس میں آئیرن جڑے گا ٹھیک ہے یا پھر اس سے آکسیجن نکلے گا تو یہاں پہ آئیرن جڑ نہیں رہا ہے لیکن اس سے آکسیجن دیکھو نکل گیا ہے تو جل کا کیا ہو گیا ہے آئیرن ہوگا کیونکہ اس میں سے اچ ٹو باہر نکلا ہوا ہے سوری آکسیجن باہر نکلا ہوا ہے اچھ ٹو نہیں اوٹو باہر نکلا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا تیسرا ہے یہاں پہ جل اپچائک کے روپ میں کار کر رہا ہے تو جل یار یہاں پہ اپچائک کیونک کار کرے گا دیکھو اسی جل کی وجہ سے تو یہ آکسیکرت ہوا ہے اسی جل نے تو اس کو آکسیجن دیا ہے تب یہ تو اس سے آکسیجن نکل گیا ہے اس میں آکسیجن جڑ گیا ہے جل یہاں پہ آکسی کارک ہے ناکی اپچائک ہے تو یہ تو پوائنٹ غلط ہے اور یہ تو صحیح تھا چوتھا کیا جل آکسی کارک کے روپ میں کارک کر رہا ہے تو یہ بھی صحیح ہے پہلا صحیح ہے دوسرا صحیح ہے اور چوتھا صحیح ہے پہلا دوسرا اور چوتھا یہ سی میں آپ کو مل جائے گا اور آکسی کارک اپچائک آپ اچھے سے جانتے ہی ہوں نہیں پتہ تو مجھے بتاؤ میں آپ کو سمجھا دوں گا اس کا یہ آپسن ہو گیا اگلے کوششن پہ چلو چلتے ہیں تو یہ آپ کو سون میں آگیا ہوگا ٹھیک ہے نیسٹ سوال اچھا یہاں پہ دیکھو کچھ ادھا حرد دیئے گئے بیٹا اپچائن کے جب اس میں آکسیجن کی بردھی ایوام ہائیڈروجن کی کمی ہوتی ہے تو یہ کچھ ایکجامپل سمجھ لو اسی سوال کے لیے جیسے کاربن ہے کاربن میں آکسیجن جڑ گیا تو کاربن آکسیڈائز ہو گیا ہے یہاں پہ جیسے ایچ ٹو ایس ہے اور یہ برومین ہے اب ایچ ٹو اس سلفر سے اور اس برومین میں کیا ہوا ہے بیٹا آپ یہ چیز سمجھو کہ یہ جو سلفر تھا اس سلفر میں ہائیڈروجن باہر نکل گیا ہے ٹھیک ہے اور ہائیڈروجن کا باہر نکلنا کیا کہلاتا ہے آکسی کرڈ ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا بھی یہاں پہ کیا ہو رہا ہے آکسیڈیشن ہو رہا ہے ٹھیک ہے بات سمجھا گئی پھر اس کے بعد یہاں پہ فاسفورس ہے فاسفورس میں آکسیڈ جڑ رہا ہے تو پی ٹو او فائب بن گیا یہ بھی دیکھو فاسفورس میں آکسیڈ جڑ گیا یہ بھی آپ کا آکسیڈیشن ہو گیا تو فاسفورس آکسیڈائز ہو گیا یہاں پہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ سلفر آکسیڈائز ہوا ہے کیونکہ اس سے ہائیڈروجن نکل گیا ہے یہاں پہ میتھین ہے اور یہ آکسیڈ ہے دیکھو میتھین میں یعنی کہ یہ جو کاربن تھا یہ سی ایچ پور کو میتھین کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میتھین میں دیکھو یہ کاربن ہے اور کاربن میں کیا جڑ گیا ہے بیٹا ہائیڈروجن تو یہ سی او ٹو بن گیا ٹھیک ہے تو یہ بھی کیا ہوا ہے آکسیڈائز ہوا ساتھ میں جل بن گیا تو یہ تو کچھ آکسی کرڈ کے اوزہرڈ تھے اپچین کو دیکھ لو بیٹا اپچین کیا ہوتا ہے آکسیڈ کا ہوا سونا کا مطلب کمی ہونا ٹھیک ہے ایم ہائیڈروجن میں بردی ہونا کیا ہوتا ہے اپچین کہلاتا ہے جیسے کوپر آکسائیڈ ہے اس کو ہائیڈروجن سے آپ ریعیکٹ کروا گئے تو کوپر بنے گا اور ایچ ٹو بنے گا اب دیکھو اس کوپر سے کیا ہوا ہے آکسیڈ نکل گیا ہے ٹھیک ہے جب آکسیڈ نکل گیا ہے تو مطلب کیا ہوا اس کا اپچین ہوا ہے اور کس کی وجہ سے آکسیڈ نکلا ہے اس ہائیڈروجن کی وجہ سے تو ہائیڈروجن یہاں پہ کیا ہے اپچائک ہے جس کی وجہ سے آکسیڈ ہوتا ہے وہی تو آکسیڈ ہوتا ہے ٹھیک دوسری چیز جیسے کہ یہ زیڈن ہو ہے اس کا ریعیکٹن آپ کاربن سے کروا تو دچنگ کے ملتا ہے پلس کاربن مونو آکسائیڈ تو یہاں پہ اس کاربن کی وجہ سے کیا ہوا ہے اس نے یہاں سے آکسیڈ نکل گیا ہے تو کاربن یہاں پہ کیا ہوگا اپچائک ہوگا اور جڈینوں کا کیا ہوا ہے اپچین ہوا ہے وہ اپچائیت ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے لاسٹ اگزامپل یہ ایچ ٹو ایس دیا گیا ہے کلورین سے ریاکٹ کروایا گیا ہے تو یہاں پہ کیا بن گیا ہے ایچ سی ال بن گیا ہے ٹھیک ہے اب دیکھو یہ کلورین پہلے اکیلے تھا اب اس بہر کیا جڑ گیا ہے ہائیڈو جن ہائیڈو جن کا جڑنا کیا کہلاتا ہے اپچین کہلاتا ہے بعض سمجھ میں آ جاتی ہیں کس کی اچھا یہ کیا کام کر رہا ہے یہ کام کر رہا ہے اپچائک کا تو یہ تو سمجھ میں آ گیا ہے نا سب کو کی اپچین اور اپچائک ہوتے کیا ہیں ٹھیک یا پھر آکسی کرار اور آکسی کارک ہوتے کیا ہیں تو میں نے آپ کو سمجھا دیا چلو آجاؤ اگلے سوال پہ کرتے ہیں سوال نمبر چار ہے مارے سامنے نم نکھیت میں سے کون سا پرکرم اوسما چھے پی ہے مطلب جن عبقریہ ہو میں اوسما باہر نکلے گی وہی اوسما چھے پی ہوں گی اب بتاتا ہوں پہلا ہے بینہ بجھے چونے کے ساتھ جل کی عبقریہ تو بینہ بجھا چونہ کیا ہوتا ہے کیلسیم کاربونیٹ سوالی کیلسیم آکسیڈ سی اے او اب اس کی عبقریہ کس سے ہو رہی ہے جل سے ہو رہی ہے ایچ ٹو او ٹھیک ہے تو ایچ ٹو او یہاں پہ بننا کیا ہے یہاں پہ بنے گئے بیٹا کیلسیم ہائیڈر آکسیڈ سی اے او ایچ کا ہول ٹوائس ٹھیک تو اب بتاؤ یہ عبقریہ میں اوسما نکلے گی کی نہیں نکلے گی تو یہ عبقریہ آپ نے گھروں میں نوٹس کی ہوگی بیٹا کی بینہ بجھا چونہ کیا ہوتا ہے یہ بیسکلی ہوتا ہے آپ کا وہی جو چونہ آپ پتائی کرنے کے لیے لاتے ہو ٹھیک ہے دکان سے جب آپ اس کو پانی میں گھولتے ہو یہ پروسس کہلاتا ہے بیٹا اوسما چھے پی تو یہ تو آپ کا صحیح ہے ٹھیک ہے اچھا یہ بینہ بجھا چونہ ہوتا ہے اور اس کو بجھا چونہ کہتے ہیں جب اس میں آپ پانی مرا دیتے ہو تو وہ بن جاتا ہے بجھا چونہ بجھا چونہ ٹھیک ہے ایک عمل کا تنکرن ہاں تو بلکل ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتایا بیٹا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسیڈ ہے مان لو آپ کے پاس ایچ ٹو اے سو فور ہے اور اس میں آپ جب جل ملاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ کافی زیادہ ایمانٹ میں اوسما باہر نکلے گی ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ کا کیا ہے ایک اوسما چھے پی پرکرم ہے جل کا واسپی کرڑ مطلب یہ جل ہے اس کو آپ بھاپ بنانا چاہے تو بھاپ بنانے کے لیے آپ کو تو اس کو تمپریچر دینا پڑے گا تب یہ بھاپ بنے گا تو مطلب جب اس میں آپ تاپ دے رہے ہو اوسما خود ہی دے رہے ہو تو کیا یہ اوسما چھے پی ہوگا نہیں تو یہ اوسما سوسی ہے تو یہاں پہ گلت ہو گیا کپور کسٹلوں کا اردھ پاتن مطلب کپور کسٹل کیا ہوتے بھئی مان لو کہ یہ کپور ہے جب اس کو بیٹا آپ گرم کرتے ہو ٹھیک ہے پہلی ویڈیو میں دیکھنا میں نے بتایا اس کو جب گرم کرو گا تو یہ سیدھے کیا ہو کہ گیس بن جائے گا ٹھیک ہے تو کسی ٹھوس کو سیدھے گیس میں بنانا اردھ پاتن کہلاتا ہے اور اس کے لئے آپ کو ارجہ دینی پڑے گی اور جن افکریاؤں میں ارجہ دیتے ہیں اس کو اوسما سوسی کہتے ہیں نہ کی اوسما چھے پی یہاں پہ اوسما چھے پی بتانا ہے تو پہلا اور دوسرا صحیح ہے آپسن دیکھ لو پہلا اور دوسرا اے میں ہی آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے تو یہ اس کا انسر ہو گیا ایک سوال اگلا سوال دیکھو بٹا اس میں لکھا ہوا ہے کہ پچیس ایمل جل یکتے اے بی تتھا سی کے روپ میں چنہی تین بیکر لیے گئے ہیں مطلب کیا ہے کہ آپ کے پاس یہ ایک بیکر ہے یہ دوسرا بیکر ہے اور یہ تیسرا بیکر ہے مان لو میں نے ان کو نام دے دیا اے اس کو بی اور اس کو سی بیکر لیے گئے ہیں اے بی تتھا سی بیکروں میں کچھ ماترہ میں کرمسہ این اے او ایچ سی او ایس او فور این اے سی ایل ملایا گیا اس میں کیا کیا گیا ہے اس میں ملایا گیا ہے این اے او ایچ ٹھیک ہے اس میں ملایا گیا ہے سی ایو ایس او فور ٹھیک ہے یہ کیپٹلس ہے اور اس میں ملایا گیا ہے این اے سی ایل ٹھیک ملایا گیا ہے یہاں پریچت کیا گیا ہے کہ بیکر اے تتھا بی کے ویلینوں میں تاپ بردھی ہوئی ہے مطلب اس میں کیا ہوا ہے ٹیمپریچر بڑھا ہے اے اور بی میں ٹھیک ہے تاپ بردھی ہوئی جبکہ سی کے ویلین میں تاپ میں کمی ہوئی اس کے جو ویلین میں کیا ہوئے بیٹا تیمپرینچر کم ہو گیا تھنڈا ہو گیا نمیلکیت میں سے کون سا یا کون کون سے کتھن ستتے ہیں آپ کو بتانا ہے کہ یہاں پہ کون سے کتھن ستتے ہیں یہ پروسیس میں اے تتھا بی اسما چھے پی پرکرم سمپن ہوا ہے تو بلکل ہوا یہاں سے تاپ باہر نکل رہا ہے تو اسما چھے پی ہوتا ہے بیکر اے تتھا بی اسما سوسی ہے تو یہ غلط ہے اسما سوسی کیا ہوتا جس میں اسما لگتی ہے بیکر سی میں اسما چھے پی پرکرم ہوا ہے تو بیکر سی میں تاپ بڑھا تھوڑی ہے یہ غلط ہے بیکر سی میں اسما سوسی پرکرم ہوا ہے تو یہ صحیح ہے ٹھیک ہے تو اتنا بڑا سوال تھا بس کچھ نہیں کرنا تھا آپ کو یہ پہچانا تھا کہ اسما چھے پی اسما سوسی ہے تو آپ اس میں دیکھو کون تھا یہ پہلا اور چوتھا صحیح ہے پہلا اور چوتھا کہاں پہ ملے گا آپ کو سی آپسن میں مل جائے گا پہلا اور چوتھا ٹھیک تو آپ کو یہ سوال سمجھ میں آگیا ہوگا اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اور یہ جو کوششن کی پی ڈی ایف ہے میں آپ کو سبسکرپسن میں دے دوں گا ٹھیک ہے تو وہاں پہ آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا جن کے پاس سیٹ نہیں ہے ٹھیک تو اگلے سوال میں بڑھ جائیں ٹھیک ہے